اعوذ باللہ من الشیطور الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیگنے میں آتا ہے کہ ہم ایموشن کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سارے طریقہ اکار اخدا کریں لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسے طریقہ کار ہیں کچھ اس طرح سے ہیں those are very effective while we are using very specific and we can see those strategies like ہم بچوں کو self-talk سکھا داتے ہیں what about that self-talk کچھ ایسے جملے ہونے سکھا داتے ہیں جو وہ recall کرتے ہیں اور recalling سے دو طرح کے فوائد حاصل ہوتے ہیں یہ تو یہ ہے کہ when they are uttering those words تو وہ words ان کے لئے ایک power بن کے ان کے لئے ہی useful ثابت ہوتے ہیں دوسرے یہ ہے کہ when they are listening and remembering those words اور پھر ان کے اثرات ان پر واقعی مرتب ہوتے ہیں and they prepare their self to control a sort of activities اس میں وہ جملے وہ الفاظ کہ میں اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں میں اس میں powerful ہوں میرے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ میں ہر مشکل کو آسان کرنے میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر سکتا ہوں اس طرح سے ان کو چھوٹے چھوٹے جملوں میں تبدیل کر کے ہم استعمال کر سکتے ہیں اس میں بہت ساری ایسی situations ہوتی ہیں جس میں the child has to become emotional تو ہم اس situation کو سمجھنے کے لئے بچے کی help کرتے ہیں اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ بچہ اس صورتحال کو ایک سپرنٹ بورڈ کی طرح use کرتے ہوئے اس میں اپنے events کو understand کرتا ہے situation جب اسے perspective کی تناظر میں بات سمجھ آ جاتی ہے تو اس کو اس صورتحال میں اپنے آپ کو control کرنا آسان ہو جائے اس میں وہ تو صورت نہیں جو وہ beyond expectations was feeling بلکہ یہ تو ایسی صورت نہیں تھی اس طرح کی خیالات اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ صورتحال میں اپنے آپ کو reconcile کرتا ہے اپنے آپ کو مضبوط بناتا ہے اور جتنی بھی problem solving situations ہیں اس کے پیچھے جو واقعات رونما ہوتے ہیں یا جن کی وجہ سے وہ مشکل پیش آتی ہے ہم اس چینی scenario اور سین کو بچوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اس میں ہم بچوں کی کچھ اس طرح سے بھی مدد کر سکتے ہیں کہ وہ کچھ ایسی stages سمجھ جائیں وہ situation build up ہوتی ہے یعنی کسی نے ایک جملہ کہا اس کے بدلے میں ہم نے ایک کرخت سخت جملہ کہہ دیا تو وہ situation اور گھنپیر ہوتی چلی ہے اس کو solve کرنے کے لیے پہلے step پر یہ ہے کہ we to reply in a soft way اور اس کا یا تو جواب ہی نہ دیا جائے یہ بھی صورت ہو سکتی ہے لیکن جواب دینا اگر ضرور ہی ہو تو اس کو soft reflection سے جواب دیا جا سکتا ہے ایسی صورت بچوں کو سمجھانے کے لیے we make them to prepare their self for the understanding of the situation کہ جس situation میں آکے ان کی tension یا دوسرے freak کی tension پڑھتی ہے اس کو resolve دیا جائے اور کچھ ہم اس کو یعنی ایسے signs سے آگاہ کر دیتے ہیں جو اس کو out bus کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کے لیے encourage کرتے ہیں کہ وہ اور emotional ہو یعنی aggression کے زمرے میں وہ اور اس کے level میں بڑھتا چلا جائے تو بہتر ہے کہ اس کی understanding اس میں develop ہو اور اس میں وہ اپنے آپ کو control کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں ہم اسے مشورہ یہ دیتے ہیں کہ you get time out آپ اس situation سے باہر چلیں تاکہ آپ کو ایک بقت مل جائے اور آپ cool down ہو جائیں اور آپ پر مزید جو الفاظ جو آپ کو متاثر کر سکتے ہیں ان سے آپ بچ جائیں اسی طرح کچھ ایسے appropriate expressions ہم انہیں بتا دیتے ہیں جو negative feelings کو روک دیتے ہیں یعنی وہ میرے لیے بڑا خطرہ ہے وہ مجھے نقصان پہنچائے گا یعنی ایسا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی بجائے ہم اپنی صلاحیتوں کے بارے میں اس کو آگاہ کریں اس کو recognize کروا دیں کہ I can control myself I have full abilities to manage that situation اور زیادہ بچے کی جو بھی efforts کہ وہ اس تلسلے میں اپنے اوپر ضبط کرے گا یا اختیار کرے گا تو ہم اس کی praise کریں صلی کا اللہ اور فریلہ از چین دوارہ مرات جیسے فیلہ مراتے ہیں تھنکم کی مراتے ہیں